عبداللہ صاحب یہ اتنے پانکیوں ہو رہے ہیں یہ بھی سوال بنتا ہے نا اپنی جگہ پہ رانہ سناؤلہ صاحب تو کل بیٹھ کے وزیراعظم کے مشیر ہیں وہ تو ٹرمپ اور عمران خان صاحب میں ایک موازنہ ڈروہ کر رہے تھے کمپیرزن ڈروہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا مزاق اڑانا بلکل ٹرمپ کی بھی وہی عادت ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کی ہے اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس پر کومنٹ کیا فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ مداخلت ہوگی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لے کے تو یہ کہیں نہ کہیں بحث کی وجہ کچھ تو ہے ورنہ حکومتی حلقے ان کو تو اس طرح سے پانک نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ دیکھیں میرے خال میں انیسیسیریلی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بازل دیکھ کے آپ نے جو ہے شور مچانا شروع کر دیا ہے ابھی پہلی پریارٹیز کو دیکھیں کیا دنیا میں سب سے زیادہ بڑی پریارٹی امریکہ کے نو منزخص صدر کے لیے پاکستان میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی اگر ایسا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو دنیا کا خوش نصیب ترین ملک ہے جس کے اوپر امریکہ اتنا جو ہے وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے اسرائیل کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے انہوں نے کل ہی یوکرین کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی دی ہے اور ان کے لیے جو امریکہ کو ریٹری پولیسی آف ریٹریٹ ہم نے بڑے بڑی جنگیں بڑے مسائل سامنے ہیں جی جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ مالی میں یاد دوگا کہ ڈانرڈ ٹرم نے نورتھ کوریا کے ساتھ کیم جونگ ان کے ساتھ جو ہے روابط رکھے اور وہاں پھر بارڈر بھی پار کر لیا پھر اسی طریقے سے انہوں نے افغانستان سے جو پولیسی دی ریٹریٹ کی پول آؤٹ کیا اے فورس کو تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جس کے اندر پولیسی آف ریٹریٹ نظر آتی ہے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان جس پہ پہلے تو افغانستان ایک پریورٹی تھا اور پاکستان کی سٹریٹیجی اور امریکہ کی سٹریٹیجی آلائنمنٹ میں تھے لیکن اب کیونکہ جب سے وہ افغانستان سے جو ہے نکل گئے ہیں اب وہ ان کی پولیسی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا پاکستان is not into their priority list اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہاؤڈی موڈی کے بقاعدہ جلسے کروائے ڈانرڈ ٹرمپ صاحب نے اور ڈانرڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی بقاعدہ جیسے ابھی برگیڑ حارس صاحب کہہ رہے تھے ہارٹ آف مسلم لینڈ سعودی عرب میں پہنچے اور پھر ہارٹ آف جویش لینڈ کے اندر پہنچے اور بقاعدہ یورو شلم کو انہوں نے بقاعدہ ایک دار الخلافہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا جو پہلے کبھی کسی امریکن صدر نے نہیں کیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ پاکیتان شوٹ بھی دیر پریورٹی کیونکہ بیس جنوری کو جب وہ پریزیڈنشل آفیس آور آفیس میں قدم رکھیں گے تو اس کے بعد کوئی اگر ہوگا ابھی تو کرسپس آ رہا ہے مبارک ہوگی چیزیں ہوگی اور امریکن سٹیبلشمنٹ تل دا ٹائم یاد رکھی ہے یہ بات بہت میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور میرے تمام پینلسٹ سے تفا کے رائے رکھیں گے آخری دن تک جو بائیڈن مضبوط ترین صدر ہیں اور اگر وہ چاہیں گے تو کسی ملک پہ جنگ بھی مسلط کرنے سے گریز نہیں کریں گے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے حکم کے تابعے ہوگی اس لیے جانرل ٹرمپ کی جو طاقت ہوگی وہ بیس جنوری دو ہزار پچیس کے بعد سے ہوگی اس سے پہلے تمام قیاس آ رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں اس لیے بھی شور مچا رہی ہے کہ اتنا شور مچاؤ کہ پہلے ہی صحیح کہ وہ لوگ جو ہے اگلے جو ہے اس سے اشتناب کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے